کچھ انتراشتے خبرے خبر جرمنی کے چناؤ کی جرمنی میں عام چناؤ کے تحت ہوئے متدان میں چانسلر اینگلہ مرکل کو جیت حاصل ہوئی ہے انہیں چوتھی بار دیش کی کمان ملی ہے لیکن ان چناؤ میں مرکل کی پارٹی سی ڈی یو کے متوں میں کافی گراوٹ ہوئی ہے چانسلر اینگلہ مرکل کی پارٹی نے قریب آٹھ فیزدی ووٹ کھوئے ہیں سرکار بنانے کے لیے انگلہ مرکل کے پاس گھڑ بندن بنانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے مرکل نے خود سنکیت دیئے ہیں کہ دیش میں اس راسن چلانے کے لیے وے دو اور دلوں پرو بزنس فری ڈیموکریٹس یعنی ایف ڈی پی اور گرین کے ساتھ گھڑ بندن کریں گی جس کا نام ہوگا زمائی کا ان چناؤ میں قریب ساٹھ سال میں کوئی دیکشن پنتی پارٹی اے ایف ٹی پہلی بار سنصد پہنچی ہے قریب تیرہ فیضی متوں کے ساتھ اے ایف ڈی سنصد میں تیسری سب سے بڑی پارٹی ہوگی مرکل نے جس طرح سے شرنارتیوں کے مدد پر پہل کی اور کسی دواب میں آئے بینہ شرنارتیوں کے لیے دروازے کھولے اس سے وہ مضبوط ہوئی ہیں اب ان کے سامنے چناؤتی ہوگی کہ دو انے دلوں کے ساتھ سرکار بنا کر وہ کس طرح سے دیش کو بہتر نیتیاں دے سکتی ہیں اور جرمنی سے ڈوائچے ویلے کے سمواداتا آشتوش اس وقت ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں آشتوش یہ جو چناب نتیجے آئے ہیں اور جس طرح سے مددر ہے جو کچھ بھی وہاں پہ ہوا کیسے دیکھتے ہیں ان چناب نتیجوں کو اور کس طرح کی چناؤتیاں اب اینگلا مرکل کے سامنے ہوں گی ہاں سیر یہ اینگلا مرکل کے لئے چناب جیتی ضرور ہیں پر جیت میں بھی ان کی ہار ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کے جو سپورٹ ہے اس میں کافی بھاری گراؤت آئی ہے بلکل انیس سو انچاس کے بعد ان کی پارٹی کی یہ سب سے کم سب سے خراب پردرشن رہی ان کو سب سے کم مت ملے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب پہلے سے زیادہ کمزور ہوں گی ان کی سرکار ازتھر ہوگی نئے گٹ بندن کے ساتھ کام کرنا پڑے گا کیونکہ جو ابھی کا جو گٹ بندن ہے جو کی سوشل دیموکرات کے ساتھ تھا سوشل دیموکرات کے جو نیتا ہیں انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ یہ اس بار وہ بپکش میں پیٹھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ان کو اب بزنس پرینڈلی ایف دی پی یا پریابان بچانے کی جو بکالت کرتی ہے گرین پارٹی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا یہ جو گٹ بندن ہوگا یہ کافی اثر ہوگا اس کو پہلے جو پہلے نیگو سییشن چلیں گے کہ یہ گٹ بندن کے کیا مطلب ہوں گے اس کے کیا کیا کام اور کیا کیا مجدے ہوں گے اس پہ ہی بیعت کے دسکشن کرنا کافی لمبا چلے گا کیونکہ جو گرین پارٹی ہے اور جو کی ایف دی پی ہے یہ دونوں الگ الگ پارٹیاں ہیں یہ بزنس پرینڈلی ہے تو ایک انوارمنٹ کی بکالت کرتا ہے ایک کہتا ہے کہ کوئلے جلسے دینے چاہیے کیونکہ اس سے بزنس کو فائدہ ہے ایک کہتا ہے کہ کوئلوں کو کوئلہ دیو گیا ہے اس کو بند کر دینا چاہیے ایسی ایسی جو بیروزہ بھاس ہی باتیں رہیں گی دونوں کی بیچے ان کو تیل کرتے ہوئے مرکل کو چلنا پڑے گا لیکن مرکل نے دکھایا ہے پور بھی مرکل نے یہ بات دکھائی ہے کہ وہ کافی ایسی مدنوں پر کام کر سکتی ہیں بیروزیوں کو ساتھ لے کے وہ چل سکتی ہیں انہوں نے یورپ میں ایسا دکھایا ہے اب ان کو جرمنی میں بھی ایسا دکھانا پڑے گا پہلی سبھی ایسے بھی چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ چاہتیا ہوا یہ پہلی بار نہیں ہوگا کہ جب وہ بیٹی کے ساتھ کام کریں گی تو ان کے ساتھ یہ چنواتی ضرور ہوگی لیکن مرکل کے جو پاس انگوار ہیں اس کے ساتھ اس کو دیکھتے ہوئے دیکھا جائے تو آگے بھی مرکل اچھا پرفارمنس کرنے کی کوشش کریں گی جی آرچتو شعب سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ Alternate for Germany پہلی بار اے ایفٹی سنسد میں پہنچی ہے دھوڑ دکھن پنتی پارٹی ہے یہ کہاں تک آپ کو لگتا ہے کہ اس پارٹی کا سنسد میں تیرہ پتیشت مت کے ساتھ پہنچنا جرمنی کے راجنیتک اتحاس میں ایک مور ثابت ہو سکتا ہے جرمنی کے راجنیتک میں ایک لیمیادلیتہ ایک فلیش پویںٹ تو ضرور ہے ایک بہت ہی ایمپورٹن پوائنٹ ہو ہے یہ انفلیکشن پوائنٹ ہے یہ جرمنی کے اتحاس میں کہ اے ایک دی کو اتنی بھاری مدھوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں بھیج گیا ہے لیکن اس کے پیچھے دیکھنا پڑے گا کہ کیا کارن سے کوئی اتنی پاپلرٹی ہوئی اے ایف دی کی پاپلرٹی کا قارن یہ ہے کہ جو متدان کرنے کے لئے جب بوٹر گئے تھے تو ان کے دماغ میں یہ بات آ دی تھی کہ یہ بڑی پارٹیاں جو ہیں SPD اور CDU جو ملکر کی جو پارٹی ہے دونوں کہیں نہ کہیں ان کے مدنوں کو وہ ایمپورٹنس نہیں دے رہے ہیں اور اسی قرآن انہوں نے AFD نے کیا میں بتانا چاہوں گا کہ AFD چار سال پہلی پرانی بس پارٹی ہے انہوں نے شروعات بھی کی تھی کہ جو جرمنی یا بڑے بڑے دیش خاص ہو جرمنی جو باقی جو یوروپین دیشیں ہیں جیسے گریز ان کو جو سٹیمیلس پروگرام دے رہا تھا ان کو جو پیسے دے رہا تھا کہ ان کے جو ایکنومک حالات ہیں ان کو ان سے اُبھارنے کے لئے اس کے خلاف انہوں نے شروعات کی تھی اور تقریب 2015 تک آتے آتے ان کا جو سپورٹ تھا وہ کافی ہی کم ہو گیا تھا اور ایسا مانا جا رہا تھا کہ یہ پارٹی اب آگے نہیں بڑھے گی لیکن جب مائیگرنس قائسس جب شروعات ہوئی جب مرکل نے اپنے بارڈرز کو کھولے شرناتھیوں کے لئے تب جا کے ایوٹی کو ایک نیا نئی زندگی ملی ایک نیا مددہ بھی ملا اور اس کے بعد وہ کافی اپنے ووٹ بینک کو بڑھاتا گیا اور آج ایسا ہے جو جرمنی کے سولہ راجعوں کے تیرہ پارلیمنٹ میں وہ اپنی جگہ بنا چکا ہے اور اب جرمنی کے مائی پارلیمنٹ میں بھی اپنی جگہ بنا چکا ہے یہ کہہ سکتے ہیں آشتوش یہ وقت ہے کہ جب ایک اور اینگلا مرکل کی پارٹی کو بھی سمجھنا ہے یا آقلن کرنا ہے کہ کس وجہ سے ان کا ووٹ پتیش نتنا گرا اور کیوں ایفٹ جیسی پارٹی کو سنسد میں آنے کا بھی موقع ملا فلحال بہت شکریہ آشتوش اس پوری خبر پر روستار سے ہمیں جانکاری جرمنی سے پہنچانے کے لئے کردستان میں آزادی کو لے کر آج جلے